بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اسلام وکار آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے اسلام یونیورسٹی و بحاولپور کے وائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اتر محبوب صاحب پر ناظرین پروفیسر ڈاکٹر اتر محبوب صاحب کو جب اسلام یونیورسٹی میں تائنات کیا گیا تو اس وقت اسلام یونیورسٹی میں طلبہ اور طالبات کی تعداد 13000 تھی آج اسلام یونیورسٹی و بحاولپور میں سٹوڈنٹس کی تعداد ستر ہزار سے تجابز کر گئی ہے ناظرین یہ تمام جو اقتعامات سٹوڈنٹس کے لیے کیے گئے تھے سٹوڈنٹس کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ان تمام چیزوں کا کریڈٹ ڈاکٹر ایتر محبوب صاحب کو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ایڈوکیشن کی ایکٹیوٹی پر بات کریں تو اسلام یونیورسٹی نے نیو کلچر مطارف کروایا ہے اس سال اسلام یونیورسٹی نے اپنا اکیڈمک ایئر جو شروع کیا ہے اس میں انہوں نے سٹوڈنٹس کے لیے ایسی تمام چیزیں پہلے ویک میں مہیا کی ہیں جو آج تک پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں نہیں دی گئی پہلا ہفتے کو یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس کے لیے سٹوڈنٹس کی ایکٹیوٹی جو پورا سمیسٹر ان کو درپیش مسائل آتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے مسائل ہیں سٹوڈنٹس کے لیے دپارٹمنٹ کی طرف سے جو مسائل ہیں ان سب پر بات کرنے کے لیے ڈسکس کرنے کے لیے ان کو حل کرنے کے لیے یونیورسٹی نے سٹوڈنٹس کو ایک ویک دیا ہے تاکہ وہ اپنے سمیسٹر کے دوران اپنی ایڈوکیشن پر فوکس کر سکیں اور یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل دیورنگ سٹڈی ان کو فیس ہر سمیسٹر میں آتے ہیں یہ سٹڈی سے پہلے ہی وہ ریزول کر لیں اس کے علاوہ انہوں نے جتنی بھی فیکیلٹی ہیں اسلامی انیورسٹی کی ان کو انہوں نے ایک نیا موڈل متعارف کروانے کے لیے ایک کانفرنس کا آغاز کیا گیا جس میں بہت ہائیلی کوالیفائیڈ جو پروفیسر صاحبان ہیں انہوں نے فیکیلٹی کو بتایا کہ وہ اس سال اس سمیسٹر میں کس طرح سٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے جس میں انہوں نے خاص طور پر یہ تاقید کی کہ آپ سٹوڈنٹس کی لیکچر کے دوران زیادہ زیادہ پارٹیز پیشن کریں سٹوڈنٹس کو مختلف ٹاپکس پر ایک سمیسٹر میں آٹھ سے زائد ویڈیو جو ہیں وہ آپ دکھائیں ساتھ آپ سٹوڈنٹس کے گروپ بنا کر ان کو سٹڈی کے لیے مختلف ٹاسک دیں اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس کے ساتھ ٹیچر کے ریلیشن پر انہوں نے کافی ساری جو باتیں کی یہ تمام ہدایات جو ہیں یہ فیکیلٹی کے لیے ہیں سٹوڈنٹس اس کانفرنس میں مدو نہیں کیے گئے اب یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ انہیں جس طرح بتایا گیا جس طرح یونیورسٹری ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے انہیں ہدایات چاری کی گئیں وہ اس پر عمل کریں اور سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ایڈوکیشن سے مستفید کریں اور اس سال جو سب سے اہم جو اقتامات دیا گیا ہے وہ ہے ٹائم ٹیبل کا یونیورسٹی کی جو آئیوٹی ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے اپنی طرف سے تمام فیکیلٹیز اور تمام ڈپارٹمنٹس کو ٹائم ٹیبل مہیا کر دیا ہے اور یہ ایک آثورٹی کائن کی ہے جو کہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کریں گے اب جو ٹیچر حضرات ہیں جو پہلے لیکچرز کبھی کبھار لیتے تھے یا نہیں لیتے چھٹیاں کرتے تھے یا لیکچر آف کر لیتے تھے ان پر ایک ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آرڈر جاری کیا گیا ہے کہ آپ کی مونیٹرنگ ہوگی اگر دورانے مونیٹرنگ آپ لیکچر میں موجود نہ ہوئے تو اس پر کاروائی کی جائے گی اس کے علاوہ اب میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر اترم حبوب صاحب نے جو کو کینکولر ایکٹیوٹیز اور یونیورسٹی کو اوپن کرنے کے لیے جو اقتامات ہی ہیں ان میں سے سب سے پہلا ابھی آپ نیکسٹ منت بہاول پور میں کلچرل فیسٹیول ہوگا یہ اسلامی یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا چار روزہ فیسٹیول ہوتا ہے اس میں ہر طرح کے ہر شعبہ سے ہر ریلیس سے ہر ایتنی سٹی سے جو لوگ اسلامی یونیورسٹی کا سٹوڈنٹس ہیں ان کو فسیلیٹیڈ کرنے کے لیے ان کی انجوائیمنٹ کے لیے ان کی لرننگ کے لیے ان کو مختلف پروگرامز میں موقع دیا جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے اندر جو ان کی ایکوالٹیز ہیں ان کو نکھار سکیں اور یونیورسٹی کا نام روشن کر سکیں ناظرین اگر آپ اسلامی یونیورسٹی کی ویب سائٹ دیکھیں گے یا اسلامی یونیورسٹی کے سوشل میڈیا پیج سے لنک ہوں گے تو ڈیلی بیسٹر یونیورسٹی میں ویبنارز ہوتے ہیں سیمینارز ہوتے ہیں مختلف پروگرامز ہوتے ہیں اگر آپ ان کی ڈیٹیل دیکھ رہے ہیں تو پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں آج تک ایک سمیسٹر میں اتنے نہیں ہوتے جو ہمارا مین آڈیٹوریم ہے اس میں ہر روز کوئی نہ کوئی ایوٹس ضرور ہو رہا ہوتا ہے شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جس میں ایوٹس نہ ہو رہے ہو مختلف اوقات میں مختلف ٹائم میں ان کو شیڈول بھی کیا جاتا ہے اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے ایک دن میں تین تین ایوٹس جو ہیں وہ مین آڈیٹوریم میں منقل کیا جاتے ہیں اگر پھر بھی ٹائم کی شورٹج ہو تو بہت سارے ایوٹس ایسی ہیں جو اتوار کے روز بھی منقل کروائے جاتے ہیں یونیورسٹی میں کانوکیشن جب بھی کیا جاتا ہے وہ اتوار کے روز کانوکیشن کیا جاتا ہے امید ہے ڈاکٹر اتر محبوب صاحب کی جو کاوشیں ہیں وہ ساؤت پنجاب میں اسلامی یونیورسٹی کو پاکستان کی نمبر ون یونیورسٹی بنانے میں نمائیہ کردار ادا کریں گی ابھی ان کے چار سالہ دور مکمل ہو رہا ہے ہمیں امید ہے کہ جو نئے وائس چانسلر صاحب آئیں گے وہ ڈاکٹر اتر محبوب صاحب کے تمام پولیسیز کو مت نظر رکھتے ہوئے جو انہوں نے یونیورسٹی کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں ان پر عمل پیرا ہوں گے اور اسلامی یونیورسٹی جو ہے وہ گزشتہ چار سال سے رینکنگ میں بہتر آئی ہے اور اگلے چار سالوں میں انشاءاللہ وہ قدرے بہتر آئے گی اور ساؤت پنجاب کا جو سٹوڈنٹ ہے وہ پاکستان میں سر جو ہے فخر سے بلند کر کہے گا کہ میں اسلامی یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں اور مجھے اس بات پر فخر ہے امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئے گی آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ